مہنگائی کی بہتی گنگا میں ناجائز منافقوروں نے بھی تمام حدے پار کر دی ہیں جبکہ پرائیس کنٹرول میں ناکامی پر صوبائی حکومتوں اور انتظامیاں کو بھی بریزم میں قرار نہیں دیا جاتا لیکن زمینی حقائق یہ ہے کہ پچھلے سال اپریل میں جب وزیراعظم شہباز شریف نے مزارت عزبہ سمالی تھی اس وقت ملک میں مہنگائی کی شرح 13.4 فیصد تھی جو 240 فیصد اضافے سے پچھلے ماہ 31 فیصد ریکارڈ کی گئی جبکہ اس مہینے کی تین ہفتوں میں اب تک مہنگائی کی ہفتہ وار شرح 40 سے 45 فیصد کے درمیان رپورٹ ہوئی ہے اس ہفتے ہفتہ وار مہنگائی کی تاریخ کی بلند ترین شرح 46.65 فیصد پر پہنچ چکی ہے پاکستان جیسے ذریع ملکی اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی ہوگی کہ اس کے عوام مفت سیاستے دام آٹے کے حصول میں لقمیں عجل بن رہے ہوں اور دو وقت کی روٹی کے بجائے موت نگل رہے ہیں شباز حکومت کا مفت آٹھا رمضان پیکج ملک بھر میں ایک ہفتے کے دوران دس افراد کی جان لے جا چکا ہے طویل قطاروں میں بھگدر مچنے دھکم پیل اور آٹے کی لوٹ مار کے دوران درجلوں قواتین سمیت سیکھڑوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں لوگ آٹے کے لیے جان جوکھم میں ڈال رہے ہیں ساہی وال میں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران دو قواتین کی جانے چلی گئی جبکہ 43 قواتین حجوم کے پیرو تلے کچھلے جانے سے زخمی ہو گئی ملتان ہو مظفر گرل بنو ہو یا چار سدہ یا میر پور خاص ہر جگہ مہنگائی کے بارے لوگوں کے لیے مفت یا سستے داموں آٹے کا حصول محال ہے روزانہ سہری کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ قطاروں میں لگتے ہیں یا بے ہنگم حجوم کی شکل اکتیار کرتے ہیں انتظامیہ شہریوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے اور بدنظمی پر مشتیل افراد آٹے کے تھیلوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس زور ازبائی کے دوران اب تک دس لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں مننے والوں کا خصور صرف اطرا تھا کہ وہ اپنے بچوں یا گھر والوں کا پیٹ بھڑنے کے لیے آٹے کے میدان جنگ میں اترے اور زندگی کی بازی ہار گئے ساہیوال میں پیش ہونے والے اندھوناک واقعے میں دو خواتین جان کی بازی ہار گئی یہ واقعہ کیسے پیش آیا اس کی تفصیلات جانتے ہیں ساہیوال سے ہمارے نمائندے نوید غنی سے کبھی سنا کرتے تھے کہ جو روٹی ہوتی ہے وہ انسانوں کو بندوں کو کھا جاتی ہے اس کی جو حقیقی مثال ہے ساہیوال کے قائدہ عظم سٹیڈیم میں دیکھی جا سکتی ہے اللہ صبح لوگ آنا شروع کرتے تھے یہاں پر یہ میرے پیچھے رائیو شائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرے کیمرو میں دکھا سکے آپ کو یہ وہ مین گیٹا جان سے لوگ جو ہزاروں کے داداد میں یک بخت گیٹ کھلنے سے اندر داخل ہوئے اور یہاں پر آتے ہی یہ ایک ڈرین بنی ہوئی ہے ڈرین سے سلپ ہوتے گئے جو کمزور لوگ تھے وہ یہاں پر نیچے گئے ان کے اوپر سے ہزاروں لوگ جو اب مجمع تھا آٹے کے حصول کے لیے آنے والے وہ لوگ ان کے اوپر سے گزرتے چلے گئے اور یہ جو میرے آپ دائیں طرف دے سکتے ہیں یہ وہ کیمپ بنے ہوئے جہاں پر آٹے کے حصول کے لیے انتظامیہ بیٹھی تھی یہ سرسر انتظامیہ کی نہلی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو متاثرین تھے جو آٹے کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں سے آنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے اس کے پیچھے میں آپ کو خان صاحب پس منظر بتاتا چلوں کہ یہ دو دن سے جو آٹے کے حصول کے لیے ایب بنائی گئی ہے حکومت کی طرف سے اس کا لنک ڈاؤن ہوں بتایا جا رہا ہے لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کل بھی یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں آٹے کے حصول کے لیے آنے والے لوگ ایسے ہی واپس سلے گئے دوسرے دن بھی جب ان کو بتایا گیا کہ لنک ڈاؤن ہے ان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ ان کو سکین نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے رش جو بڑھتا ہی چلا گیا اور جب یک بخت یہ جو گیٹ کھلے ہیں اس کے بعد گیٹ کھلنے کے بعد یہاں پر لوگ گرے ہیں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران بدانتظامی بھگدر اور افرتفری کے سب سے زیادہ اموات جنوبی پنجاب کے شہروں میں ہو رہی ہیں ان واقعات کی کیا وجوہات ہیں یہ بتائیں گے ملتان سے دنیا نیوز کے بیروچیف نومان بابر جنوبی پنجاب میں آٹے کی تقسیم کے حوالے سے مسائل جو کے تو ہیں بلکہ مسائل مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں مختلف پوائنٹس پر آج بھی بھگدر کے واقعات آرنما ہوئے ہیں دس سے زیادہ خواتین جو ہیں زخمی ہوئے ہیں جبکہ اس سے قبل جو ہے ملتان میں ایک شخص جو ہے بھگدر بچنے کے دوران ہارٹ ریک ہوا ہے اور جان باہک ہوا ہے اور اسی طرح کی صورتحال جو ہے دیگر ازلا میں بھی ہے مظفر گھن میں اب تک دو ایکسپائری ہو چکی ہیں لیاقتپور میں ایک بکھر میں ایک جہانیا میں ایک شخص جو ہے زندگی کی بازی ہار گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ درجنوں زخمی ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود مسائل جو کہ توں ہیں زلی انتظامیات تس سے مس نہیں ہو رہی اسی طرح کے ایک دماد دیکھنے میں آ رہے ہیں غیر سنجدہ رویہ ہے جس کی وجہ سے لمبی لمبی کتا رہے ہیں اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے ٹائمنگ کا آ رہا ہے جو آٹے کی تقسیم کے حوالے سے ٹائم مقرر کیا گیا ہے وہ چھے سے دس ہے اس دوران جو ہے چار گھنٹے کا صرف گیپ ہوتا ہے جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کی بڑی تدہ یہاں پر جمع ہوتی ہے اور اس نہ صرف پنڈال کے اندر جہاں پر آٹا تقسیم کیا جاتا ہے بلکہ سڑکوں پر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے جس کی وجہ سے واقعات رونما ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ایک جمعہ جو ہے اس کو ویکنڈ کے طور پر دیا گیا ہے دو دن کا گیپ آ جاتا ہے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جمعہ رات والے دن آئیں اور آٹا یہاں سے لیں اس کے بعد کیونکہ جمعہ چھٹی ہوتی ہے اور ہفتے والے دن پھر آٹا ملنا ہوتا ہے اس لئے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے زیادہ زیادہ جن کو یہاں پر میسیج ملا ہے وہ یہاں پر آئیں اور آٹا یہاں سے حاصل کریں شہریوں کو یہ مطالبہ ہے کہ انتظامات کو بہتر نہ نہ صرف بہتر کیا جائے بلکہ ڈیکروم میں آٹا دیا جائے اور میسیج جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ چلائے جائے اور مختلف شفٹ میں کم از کم دو شفٹ بنائی جائیں نہ کہ صرف چار گھنٹے جو مختلف کہیں گے وہ نہ کافی ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آٹا دیا جا رہا ہے اس کی کوالٹیز کے بھی ایشو آ رہے ہیں اس کو بھی امپروف کیا جائے اور ایک ڈیکروم کے اندر جو ہے لوگوں کو آٹا فرام کیا جائے خیب پختل خواہ میں بھی غریب شہری آٹے کے حصول کے لیے جان کی بازی ہار رہے ہیں کیفی کی حکومت اس زمن میں کیا کر رہی ہے چار سدہ سے بتائیں گے ہمارے نمائندے ریاض الحق جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یکم رمضان و مبارک کو چار سدہ میں مخت آٹی کی تقسیم کے وقت بگدر بچنے سے ایک شخص جانب حق اور چار افراد زخمی ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد میڈیا اور سوشل میڈیا پر اس کی شدید مضمت کی گئی اور اس واقعے پر شدید تنقید کی گئی جس کے بعد مقامی انتظامیہ نے اس کا سختی سے نوٹس لیا اور جو دسٹیبیوشن پوائنٹس تھے وہ پہلے تین سو ترپن تھی اس کو بڑھا کر پانسو سے زائد کر لیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کو یہ بیغام بھی پہنچایا کہ ایک دفعہ جس کو مفت آٹا ملا ہے وہ تبارہ آنے کی زحمت نہ کرے جس کے بعد اب حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں اور وہ بدنظمی اور بد انتظامی جو پہلے دیکھنے میں آ رہی تھی وہ اب دیکھنے میں نہیں آ رہی مزیر عظم شعبہ شریف نے وفاق اور صوبوں کی معاولت سے پچھے شعبان سے پچھے سربزاد تک مفت آٹا پیکج کا آغاز کیا تھا ترپن عرب روپے کی سبسیدی سے عوام میں چار کرو ستر لاکھ آٹے کے تھیلے مفت تقسیم کرنے ہیں بیت المال بینظریر انکم سپورٹ فرنڈ پرگرام اور ساٹھ ہزار سے کم آمدن والے ریجسٹر آفراد کے لیے اس سکیم کو جاری کیا گیا تھا جس میں مستحق افراد کو دس کلو آٹے کے تھیلے دینے کی ہدایت کی گئی تھی آٹے کی تقسیم کے لیے ایک مخصوص ایپ بھی بنائی گئی تھی اور مستحق افراد کو آٹے کی تقسیم کا مقام اور ٹک نمبر بھی جاری ہونا تھا لیکن انتظامی ناکامی اور غریبوں کی الغار کی وجہ سے آٹا تقسیم کرنے والے مراکز سے مقتل بن رہے ہیں اور آٹے کے لیے ہاتھ اپائی چیخ پکا لوٹ بار اور لاٹی پچاس جیسے مناظر جو شاید پاکستان میں سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے آج ٹی وی سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں دراصل ملک میں مہنگائی تاریخ کی بدلند ترین سطح پیتالیس فیصد عبور کر چکی ہے شاہباز حکومت کے تقریباً ایک سال میں آٹھا پچیاسی روپے کلو سے بڑھ کر ایک سو ساٹھ روپے کلو ہو گیا ہے روٹی دس روپے سے بڑھ کر پچیس روپے کی ہو گئی ہے اور ایسے میں لوگ جان ہتیری پر رکھ کے مفت آٹھا لینے نکل پڑتے ہیں متعدد علاقوں میں مفت آٹھا رہ ملنے پر شہریوں نے اتجاج کیا جبکہ ڈیر اسماعیل خان میں ضرورت مندوں نے مفت آٹھے کا سرکاری ٹرک لوٹ لیا